اسلام علیکم سیڈنٹس کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سیڈنٹس میں ہوں محمد ابراہیم آپ کے چینل دیمیشنل فیدکس ہے اور سیڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس 11 فیدکس ٹاپک ہے جی ہمارے پاس اپلیکیشن آف بر نولیز ایکویشن اور اس کے آج ہم لاسٹ اپلیکیشن ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ ہماری پنجاب ٹیکس بک میں ڈسکس کی گئی ہے بلڈ فلو تو سیڈنٹس بلڈ فلو کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم دیکھیں کہ بلڈ ویسلز کیا ہوتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے بلڈ فلو کی ریزن کیا ہے بلڈ پریشر کیا ہے اٹماؤسفیرک پریشر کتنا ہے ٹھیک ہے ڈفرین یونٹس دیکھیں گے فائنلی ہم دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کو میر پھر کیسے کرتے ہیں مینومیٹر کیا ہے اس کو ڈیٹیل پہ دیکھیں گے تو یہ آج کی ہماری آؤٹلائن ہے تو جیسے جیسے میں نے سٹوڈنٹس بورڈ پہ یہ لکھا ہے کی پوائنٹس کے ساتھ تو اسی طرح اگر آپ اس کو اپنے ایکزیم میں لکھتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کو انشاءاللہ پورے مارکس جو ہیں وہ مل جائیں گے تو آئیں ٹاپک کرتے ہیں سٹارٹ کی بلڈ فلو بلڈ فلو کو ڈسکس کرنے سے پہلے what is mean by blood blood is a kind of fluid it is a incompressible fluid ٹھیک ہے blood ہمارے پاس ایک incompressible fluid ہے اور density of blood near liquid to the density of water آپ جانتے ہیں کہ water کی جو density ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے thousand kg per meter cube ٹھیک ہے تو blood کی density جو ہے وہ near liquid to the density of water کے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں اسی طرح جو blood ہے وہ آپ نے observe کیا ہوگا کہ اکثر اسے ہم پانی میں mix کرتے ہیں تو وہ بالکل اس کے ساتھ بھل مل جاتا ہے ٹھیک ہے next ہے جی viscosity یٹا یٹا کس کا سیمبل ہے viscosity of blood is three to five times more than of water students اگر ایک جگہ پر blood ہے جگہ پر water ہے اس میں سے اگر ہم کوئی object گزارتے ہیں پاس کرتے ہیں تو fluid جو ہے وہ زیادہ drag force experience کرے گا blood میں as compared to water reason کیا ہے کہ blood کی viscosity زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے water سے three to five times reason یہ ہے اس کے پیچھے کہ جو blood ہے اس میں rbc ہے rbc کیا ہے red blood cells آپ اپنی sciences میں discuss کر کے آئیں 50% concentration of red blood cell ہونے کی وجہ سے blood میں blood کی viscosity three to five times زیادہ ہے as compared to water ٹھیک ہے یہ topic long میں بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن short and mcqs کے لئے بہت important ہے تو آپ نے ایک information اس میں کیا کر لینا ہے note کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری informations کیا ہیں بچوں mcqs ہیں پھر next student blood vessels جو ہمارے vessels ہیں ٹھیک ہے ان میں blood circulate کرتا ہے انہیں ہی ہم کیا کہتے ہیں blood vessels the vessels in which blood circulate are called blood vessels تو اب دیکھیں they are flexible blood vessels کیا ہیں flexible ہیں not rigid ٹھیک ہے they can stretch like a rubber hose rubber pipe کی طرح جو ہے ہم blood vessels جو ہیں یہ work کرتے ہیں stretch ہوتے ہیں ٹھیک ہے hurt جو ہے وہ contract ہوتا ہے relax ہوتا ہے تو blood circulate کرتا ہے ہماری arteries میں ٹھیک ہے جی پھر blood vessels are inflated even in between hurt beat relax اگر hurt beat relax بھی ہوتی ہے تو یہ inflated رہتے ہیں مین کے اندر پریشر ہے وہ کون سا پریشر ہے blood پریشر ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا دائیسٹالک کیا ہے سیسٹالک کیا ہے وہ ہم discuss کریں گے پھر نیکس کی پوائنٹ سیڈنٹس میں نے کیا ہے کہ پریشر آف بلرڈ always greater than atmospheric pressure جو بلرڈ پریشر ہے یہ atmospheric پریشر سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو اب آپ دیکھیں کہ بلرڈ پریشر کیا ہے نیکس ہے بلرڈ پریشر پریشر dead بلرڈ اگزرٹ آن دا وال آف دا ویسل آر کار بلرڈ پریشر سیڈنٹ وہ پریشر جو بلرڈ جو ہے وہ وال آف دا ویسل پر اگزرٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بلرڈ پریشر اوکی یہ ہمارے پاس نورمل آپ کنشیڈر کر لیں کہ ایک ماسفیرک پریشر کتنا لگ رہا ہے سیون سکسٹی ٹار سب سے پہلے بات کر لیتے ٹار کی ٹار کیا ہے سنڈنٹ یونٹ آف پریشر کی بار کریں تو سسٹم انٹر نیشنل ٹھیک ہے ایسا یونٹ آف پریشر کیا ہوتا ہے جی نیوٹن پرمیٹر سکیر یا جسے ہم پاسکل کہتے ہیں تو سنڈنٹ ٹار جو ہے یہ ہمارے پاس بڑا یونٹ ہے اس کمپیر ٹو پاسکل اور ون ٹار برابر ہوتا ہے ون ٹھرٹی پوائنٹ ٹری پاسکل یا ون ٹھرٹی ٹری پوائنٹ ٹری نیوٹن پرمیٹر سکیر ٹھیک ہے تو یہ پیپر میں ہم سے کیوں آسکتی انفرمیشن مار کر لیں اکی اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ٹار کیا ہے ٹھرٹی ٹری پوائنٹ ٹری پاسکل تو ایٹموسفیرک پریشر کتنا ہوتا ہے جی جو ایٹموسفیر ایگزرٹ کر رہا ہے جو ایرد کی سراؤنڈنگ ایگزرٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ کتنا ہے ایٹموسفیرک پریشر سیون سکسٹی ٹار اور بچوں جو ہمارا بلڈ پریشر ہے وہ ہم کہتے ہیں ڈائیسٹولک ہے تو ایٹی ہے اور سیسٹولک ہے تو ون ٹوئنٹ ہے اب یہاں پر تو ایک کوششن مارگ نہیں پیدا ہوتا کہ بھائی آپ تو کہیں کہ سر یہ باہر پریشر زیادہ ہے ہمارے اندر تو پریشر کم ہے ہماری آرٹیسٹ تو کیا ہو جائیں بلکل ایک دوسرے کے ساتھ آ کر ٹکر آ جائیں ٹھیک ہے جیسے پائپ بلکل کیا ہو جائے اس کو کوئی بہت زیادہ کمپریس کر دے ٹھیک ہے کیونکہ اٹموسفیرک پریشر تو ہر طرف سے لگ رہا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ویلیو ہے ون ٹوینٹی یہ ون ٹوینٹی ہمارے پاس جو ہے یہ چینج ہے کیا ہے چینج چینج ان پریشر کون سا چینج بھائی اٹموسفیرک پریشر اور بلڈ پریشر میں جو چینج ہے ایکچولی میں یہ ون ٹوینٹی یہ بتا رہا ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ جو اٹموسفیرک پریشر ہے اس ویلیو میں اگر ہم ون ٹوینٹی ایڈ کر دیں تو ون ٹوینٹی جو ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اٹموسفیرک پریشر سیون سکسٹی ہے تو اندر کا پریشر پھر کتنا ہوگا بھائی اندر کا پریشر ہوگا سیون سکسٹی پلس ون ٹوینٹی یعنی کہ اٹموسفیرک پریشر سے کتنا زیادہ ہے ون ٹوینٹی ٹھیک ہے تو سیون سکسٹی اٹموسفیرک تھا ون ٹوینٹی فیدہ ریٹ کیے تو سسٹولک پریشر ایکچولی کتنا ہوتا ہے ایٹ ایٹی ٹوینٹی تو اور ڈائیسٹولک کے لیے اس کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایٹی ٹوینٹی کتنی ہوتی ہے ایٹی ٹوینٹی ٹوینٹی جو بنے گا آپ کا ایٹ فورٹی ٹوینٹی تو یہ بات بھی کلیر ہو گئی اب بلڈ پریشر کی دو ٹائپ ہیں اکثر آپ ڈاکٹر کے بلڈ پریشر دیورنگ دا کنٹریکشن آف ہر جب ہر ہمارا کنٹریکٹ ہوتا ہے تب جو ہم میکسیمم بلڈ پریشر میر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کنٹریکشن آف ہر ہے اسے ہم بائیو فیزر میں ٹرمی نالوجی ہے ٹھیک ہے جی تو نارمل پرسن کے لیے سسٹولک پریشر کی ویلیو کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر نیکس ٹائم ہے جی ڈائیسٹولک پریشر کیا ہے بلڈ پریشر دیورنگ دا ریلیکس ٹیٹ آف ہرٹ ہرٹ کنٹریکٹ ہوا جب واپس دوارہ ریلیکس ہوا تو تب جو پریشر تھا اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈائیسٹولک پریشر اور اس کی جو ویلیو ہے نارمل پرسن کے لیے وہ کتنی ہوتی ہے بچو ایٹی ٹار سسٹولک کتنا ڈائیسٹولک کتنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کے پاس جو ہے پریشر ورس ٹائم آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر آپ اس دیکھیں تو پریشر ہے ٹار میں مینچن ٹوینٹی 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 ٹائم سیکنڈ میں ہے یہ ٹوینٹ ایٹ سیکنڈ ہے یہ تک ون سیکنڈ ہے اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا فوکس کرنا ہے ایک چیز observe کریں کہ یہ پریشر ورس ٹائم میں ویف فارم بن رہی ہے یہ ایٹی سے ون ٹوینٹی کے درمیان بن رہی ہے مین کے مینیمم ویلیو ایٹماسفیرک پریشر کی کتنی ہے ایٹی میکسیمم کتنی ہے ون ٹوینٹی تو یہ پھر اگین مینیمم ویلیو تو مینیمم ویلیو کیا تھی دیاسٹالک پریشر اور میکسیمم میرے بلیو پریشر کی کہتے سسٹالک پریشر اب ایٹ کے ساتھ بلیو پریشر ویری کرتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بلیو پریشر تو ہر کسی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر مینیمم رینج سے کم ہو جاتا یا میکسیمم رینج سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا دوسرا important point is waveform میں اگر آپ دیکھیں کہ پہلے کیا تھی دیاسٹالک پھر سیسٹالک پھر دیاسٹالک تو یہ کتنے ٹائم میں آیا 0.8 سیکنڈ میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہرٹ بیٹ ہے ہرٹ کیا کرتا ہے کنٹریکٹ ریلیکس کنٹریکٹ ریلیکس کنٹریکٹ اور ریلیکس کے درمیان کا جو ٹائم میں یہ ہرٹ بیٹ ہے تو کتنی ہرٹ بیٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے 0.8 سیکنڈ ایک منٹ میں سٹوڈنٹ ہمارا جو دل ہے اس کی جو ہرٹ بیٹ ہے وہ کتنی دفعہ یہ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ بلڈ پریشر is میرد بائی ان سٹوڈنٹ کال سفیگمو میانو میٹر اب یہ سفیگمو میانو میٹر کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر کو کیسے میر کرتے ہیں یہ سارا بھی ہم ڈسکس کرتے جی تو سٹوڈنٹ اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ بلڈ پریشر کو میر کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں میں بات کر رہا تھا سفیگمو میانو میٹر کی سفیگمو میانو میٹر is actually a device that میر بلڈ پریشر سفیگمو میانو میٹر is consist of the following میانو میٹر inflatable bag بل relax wall سٹیتوس کو سٹوڈنٹ ان پانچ چیزوں پر سفیگمو میانو میٹر consist کرتا ہے بھر ہمارا concern ہے بلڈ پریشر کو میر کیسے کرتے ہیں تو میں ان کی working construction skip کر رہا ہوں ٹھیک ہے سٹیپ میر بلڈ پریشر تین سٹیپ میں ہم دیکھیں گے بلڈ پریشر میر کیسے ہوتا ہے سٹیپ میر ہوتا ہے سٹیپ پہ کیوں نہیں بانتے آم پہ کیوں بانتے ہیں تو answer یہ ہے کہ ہم بلڈ پریشر میر کر رہے ہیں اور ہرٹ کنٹریکٹ اور ریلیکس ہو رہا ہے اور اگر ہم گریویٹی کو دیکھیں تو لیک پر گریویٹی ڈیفرنٹ ہوگی ڈیو ٹو ہائٹ ٹھیک ہے بٹ اگر ہم ہرٹ دیکھیں تو یہ جو لیفٹ ہینڈ پہ سپیشل انفلیٹیبل بیگ جو ہے وہ لگاتے ہیں تو یہ بلکل ہرٹ کے ساتھ آتا ہے گریویٹی کا اس پر جو افیسٹ وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ہم بلڈ پریشر بھی میر کر لیتے ہیں ایر بلپ اس پریسٹ ایر آم پر پریشر انکریز ہو بلڈ ویسل پھر ہم اتنا پریشر بڑھاتے رہتے ہیں کہ جیسے یہ سپوس کر لیں بلڈ ویسل ہے تو یہ آپ پس میں کلیپس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ ٹو کیا ہے سوڈنٹ کہ ریلیکس وال کو کیا کرتے ہیں اوپن پریشر جو ہے وہ ڈکریز سوڈنٹ تو گرگل ساؤنڈ ویل بھی ہے گرگل کیا ہے ڈاکٹر کا سٹیٹسکوپ میں ساؤنڈ سنائی دیتا گرگل جسے وہ نوڈ کر لیتا ہے اور تب جو پریشر وہ میر کرتا نوڈ تا پریشر اسے کہتے ہیں سسٹالک پریشر ٹھیک ہے نارملی میں نے بتایا تھا پریشر کتنا ہوتا 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 سکتا کسی کا ون فیفٹین ہو ٹھیک ہے اچھا پھر سٹیپ تھری میں ہے ریلیکس دا پریشر ڈکریز سسٹالک پریشر میر کرنے کے بعد جو ہے وال کو اور ریلیکس کرتے ہیں تاکہ پریشر مزید ڈکریز ہو پھر ایک وقت آتا سانڈ 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 بی ہیر بائی سٹیٹوس کو ٹھیک ہے سو بلد فلو سٹریم لائن بلد فلو تاب کیا ہوتا ہے لیمی آز سٹریم لائن دین وی نوڈ دا پریشر ان دیس پریشر دا دائیس پریشر تب کون سا پریشر ہوتا دائیس دائیس کتنا ہوتا ایٹی ٹار کسی کا سیونٹی فائی بھی ہوتا سیونٹی فائی ٹو ایٹی ٹار جو نارمل پرسن کو ہوتا ہے تو یہ تھا سٹریم ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر جلد ملتے ہیں نیکس ویڈیو لیکچر کے ساتھ مجھے دیں جازت اللہ حافظ